اسلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جگر پانچ سو سے زیادہ اہم کام کرتا ہے اسی لیے یہ جسم کا انتہائی اہم عضو ہے اور اسے خاموش ہیرو بھی کہا جاتا ہے لیکن کیا ہو اگر یہ خاموشی سے تباہ ہو رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے ہم بات کریں گے جگر کی ایک ایسی بیماری کی جو جگر کو چپ کے چپ کے نقصان پہنچاتی ہے مگر بروقت علاج سے ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں اس کو فیٹی لیور کہا جاتا ہے فیٹی لیور کیا ہے فیٹی لیور کا مطلب ہے جگر میں چکنائی یعنی چربی کا جمع ہو جانا تھوڑی مقدار میں چربی ہونا عام بات ہے لیکن جب یہ حد سے زیادہ ہو جائے تو جگر کے لئے خطرہ بن جاتی ہے فیٹی لیور کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک الکولک فیٹی لیور جو کہ زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے اور نمبر دو نان الکولک فیٹی لیور یہ ان افراد میں ہوتا ہے جو شراب نہیں پیتے اور اس کی عام وجوہات میں موٹاپا شوگر کی بیماری اور غیر صحت مند خوراک شامل ہے اور دنیا میں ہر چوتھا شخص نان الکولک فیٹی لیور کا شکار ہے آپ کو فیٹی لیور کی وجوہات بتاتے چلیں جو کہ مدرجہ زیل ہیں زیادہ چکنائی اور شکر والی گزائیں کھانا موٹاپا وزن زیادہ ہونے سے جگر میں چکنائی جمع ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے شوگر کی بیماری اور انسولین ریزسٹنس یہ دونوں جگر کو کمزور کرتے ہیں کولیسٹرول یا ٹرائی گلائس رائیڈ کی زیادتی شراب نوشی کیونکہ یہ جگر کو برائے راست نقصان پہنچاتی ہے اور بے تہاشا دوائیں کھانا کیونکہ غیر ضروری دوائیں جگر پر اضافی بوجھ ڈالتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جگر میں چربی کی مقدار بڑھ رہی ہے کیونکہ فیٹی لیور عام طور پر کوئی واضح علامت نہیں دیتا تو جب جگر حد سے زیادہ دباؤ میں آ جاتا ہے تو یہ کچھ سگنلز بیجتا ہے جیسا کہ مسلسل تھکن محسوس کرنا پیٹ کے اوپر کے دائیں جانب درد محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے وزن میں کمی جلد یا آنکھوں کا زرد ہونا پیٹ میں پانی جمع ہونا یا جسم کے دوسرے حصوں میں سوجن پیدا ہو جانا اگر ان میں سے چند علامات ظاہر ہوں تو جگر کا معاینہ ضرور کروائیں اب بات کرتے ہیں اس مسئلے سے نجات کی تو اس کا حل بہت آسان ہے کیونکہ جگر خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بشرتے اسے صحت من ماحول ملے روزانہ صرف تیس میٹ کی ورزش جگر کی چکنائی کو نمائع طور پر کم کر سکتی ہے خوراک میں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں موٹاپا کم کریں شراب سے پرہیز کریں روزانہ ورزش کریں وقتاں فوقتاں اپنے جگر کا معاینہ کروائیں اور اگر مسئلہ سنگین ہو تو سرجری بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے کیونکہ اگر فیٹی لیور جگر کے زیادہ نقصان کا سبب بن رہا ہو تو سرجری یا جگر کی پیوند کاری کی ضرورت ہو سکتی ہے یاد رکھیں تھوڑی سی احتیاط بڑی بیماری سے بچا سکتی ہے